اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کن لوگوں کے راستے پر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر غزب کیا گیا یا وہ لوگ گمراہ ہوئے جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا وہ کون لوگ ہے تو اس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری اگر کہا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ کون سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیین صدیقین شہداء اور صالحین ان چار قسم کے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا ان لوگوں کے راستے پر قائم رہے گا اسی آیت میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے نہ کہ کوئی اور راستہ کسی امام کی کسی اور کی پیروی میں نہیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں اطاعت کا راستہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں سرات مستقیم ہے اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مغضوب علیہ سے مراد یعنی وہ لوگ جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا اس سے مراد یہودی ہے اور ولدظالین گمراہوں سے مراد نصارہ ہے عیسائی ہے ابن ابی حاطم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ سرات مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ ان دونوں کی گمراہیوں سے بچے جن گمراہیوں میں یہ لوگ پڑے ہوئے تھے ان سے بچے یہود کی بڑی گمراہی کیا تھی وہ جانتے بوچتے سہی راتے پر نہیں چلتے تھے آیاتِ الٰہی میں تحریف اور حیلہ کر کے اس سے دور رہتے تھے حضرتِ عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا کہتے تھے انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کا اختیار دے رکھا تھا اسی طرح نصارہ کی بڑی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اتنا غلو کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تین خداوں میں سے ایک قرار دے دیا افسوس کی بات ہے کہ آج امتِ مسلمہ انہی کی راہ پر انہی کی ڈگر پر چل رہی ہے جس طرح یہ لوگ انبیاء کی شان میں غلو کیا کرتے تھے آج امتِ مسلمہ غلو کر رہی ہے جس طرح سے یہ لوگ ترہ ترہ کی بدعاتوں میں مبتلا تھے اسی طرح سے آج امتِ محمدیہ ان بدعاتوں میں مبتلا ہے تو مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کیے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں ہم شہدہ صدقین انبیاء کے راستے پر چل رہے ہیں یا یہ مغضوب علیہ اور ظالین کے راستے پر ہم چل رہے ہیں لہذا اپنا خود تعیون آپ کیجئے کہ آپ کس کے راستے پر ہیں اور صحیح راستہ اختیار کیجئے اور اس صورت کے آخرین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس میں ساری دعائیں ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھ لیا ہم ہر نماز میں جب بھی صور فاتحہ پڑھتے ہیں آخر میں آمین ضرور کہتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں صور پھوکے جانے کے تعلق سے ہم نے دیکھا پہلے صور کے تعلق سے آج ہم دیکھیں گے دوسرا جو صور پھوکا جائے گا اس سے کیا ہوگا تو دیکھیں دوسری مرتبہ صور میں جب پھوک مارا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور ارض محشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَن فِي السَّمَابَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ اور جب پہلا صور پھوکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں والے سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ رب العالمین چاہے یعنی اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دے گا جیسے کہ حافظ ابن قصیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام جو صور لیے بیٹھے ہیں پھوک مارنے کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں وہ جیسے ہی صور میں پھوک مارنے گے سب لوگ اپنے کاموں میں بیزی ہوں گے ہر کوئی اپنے کام میں مشغول ہوگا اچانک سے ایک آواز آئے گی ایک صور میں پھوک ماری جائے گی تمام کے تمام انسان اس کی شدت کی وجہ سے مر جائیں گے حتیٰ کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تمام کے تمام دنیا ختم ہو جائے گی حتیٰ کہ آخر میں اللہ رب العالمین ملک الموت کی بھی روح کو قبض کر لے گا یعنی ان کی بھی وفات ہو جائے گی وہ فرشتے جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے دے گا اللہ رب العالمین کہے گا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے پھر خودی جواب دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کہ واحد قَحَارِ اللہ رب العالمین ہی کی بادشاہت ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آج کی دن بادشاہت کر سکے اس کے بعد پھر حضرت اسرافیل کو زندہ کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور میں پھوک مارنے کا حکم دے گا پھر جب دوبارہ سور میں پھوک مارا جائے گا تو پھر لوگ زندہ ہوں گے پہلے سور سے مر جائیں گے پھر دوسرے سور سے زندہ کیے جائیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ینفخ فی السوری فتح تون افواجہ کہ جس دن سور میں پھوک مارا جائے گا لوگ فوج در فوج آئیں گے یعنی لوگ جمع ہوں گے تو دوسرے سور میں پھوک مارنے کے بعد جو ہے انسان زندہ کیے جائیں گے تمام کے تمام انسان زندہ ہوں گے اور ارض محشر کی طرف جمع ہوں گے ناظرین یہ کچھ حالات آخرت کے جن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہمارا یقین ہونا چاہیے اور اس کے لئے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں جو آخرت کے تعلق سے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا قیامت کے دن کیسے ہولنا کیا ہوں گی کیا معاملہ ہوگا انسانوں کا وہ انشاءاللہ آگے کے درست میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں